عوام کے لیے ایک اور بری خبر مہنگی بجلی مزید مہنگی ہو گئی نیپرا نے بجلی دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی قیمت میں اضافہ جون کی فیول ایڈجیسمنٹ کی مدبے کیا گیا سارفین سے اضافی وصولیاں اگست کے بیلوں میں کی جائیں گی اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا نے پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا درست میٹرنگ اور اضافی رقم شہریوں کو واپس کرنے کا حکم نیپرا نے ستہائیس کی بجائے تیرہ روپے فی یونٹ ٹیرف لگا دیا پروٹیکٹک کیٹیگری سے نکلنے والے سارفین کے بلوں پر کم ڈیٹ لگایا گیا نیپرا نے لیٹ پیمنٹ پر جرمانہ بھی ختم کر دیا بند روڈ کوریڈور پر مفت سفر بند ٹال ٹیکس داتا درمار میں مدینہ منورہ کی طرز پر چھتریاں لگیں گی نیس پارک کی فیزیبیلیٹی اور پی سی ون کی زمانداری تفریز نو سو اکیاس میں اوٹس پر منصوبے کا باقاعدہ افتتہ ہوگا داتا گنج بخش کے سالان اوٹس کے انتظامات شروع بند روڈ کوریڈور پر مفت سفر بند ٹال ٹیکس لگے گا رکشے چنگچی لوڈر رکشے موٹر سائیکل داخل نہیں ہوں گے سٹینڈرڈ چیفک ہی اوپریٹ ہوگی لڈی اے نے ٹال پلازا بنانا شروع کر دیا کنٹرل رنگ روڈ آثورٹی کو دینے کا فیسٹا لڈی اے اور رنگ روڈ آثورٹی میں معاملات تیب آگئے شہراؤں سے بارش کا پانی نکالنے کا انوکھا حل شہر کے ایک سو ستر پارک سٹکوں سے ڈاؤن کیے جائیں این فیٹ لیول ڈاؤن کیا جائے واسا نے استعداء کر دی گول باغ شاد باغ سموسا پارک آلیا ٹون باغبان پورا مکبرہ نور جہان پارک شامل شہرہ والا کریم پارک مسلم ٹون کے پارکس بھی ڈاؤن ہوں گے مننو بھائی پارک بابا گراؤن جہانگیر پارک حفیظ پارک بھی فہرست کا حصہ پی اے چینے شوک چوک پارک کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا پنجاب یونیورسٹی کا مالی بہران سنگین سے سنگین تر تاریخ میں پہلی بار اساتیزہ اور افسران کو تنخواہیں نہ مل سکیں گیارہ سو اساتیزہ اور گریڈ سولہ سے اوپر کے افسران کو جلائی کی تنخواہیں نہ ملی اساتیزہ وی سی آفیس کے چکر لگانے لگے ایچ ای سی کی جانب سے یونیورسٹی کو تیز فیصد گرانٹ نہ مل سکیں تین ہزار سے زائد ہاؤس ٹوپ کرنے والے ڈاکٹرز وزائف سے محروم ہیلپ فانڈیشن نے جون سے اب تک وظیفہ آدار نہیں کیا ہاؤس ٹوپ آفیسرز کو شدید مالی مشکلات کا سامنا مہکنے سپیشلائزڈ ہیلپ نے ہاؤس آفیسرز کو وظیفہ آدائیگی فانڈیشن کو سوم دی اب تک دیتا ہی مرتب نہ کیا گیا بی ایس نرسنگ کی طالبات کی مائگریشن پالیسی آگئی سرکاری کالیجیز کی طالبات کی کورس کے دوران ایک مرتبہ مائگریشن ہو سکے گی سیکنڈ اور تھرڈ یئر میں سہولت ملے گی ایک ہی شہر میں مائگریشن نہیں ہوگی مائگریشن کے لیے ہر کالیج میں دستیاب سیٹے محکمے صحت مشتہر کرے گا تیلوے حکام کا ملازمین کی ڈانٹ سائزنگ کا منصوبہ محکمے میں ریشنلائزیشن پالیسی کے اطلاق کا فیصلہ پہلے مرحلے میں دو سو تینتیس نیلی ویجر ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ چینمن نے ملازمین اور افسران کی تفصیلات مانگ دی ایڈکوارٹرز نے افسران اور ملازمین کی تعداد اور اخراجات کی تفصیل جمع کروا دی بجری کے بلو میں اضافی اور ایڈوانس ٹیکس کے خلاف تاجروں کا احتجاج ہنجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے بیڈن روڈ پر مظاہرے کی قیادت کی مظاہرے میں مختلف مارکیٹوں کی تاجر برادری بھی شریک تھے برائلر ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کا بھی پریس کلپ کے باہر احتجاج ہے مظاہرین کی پولٹری ایسوسییشن اور فارمنز کے خلاف ناربازی خود ساختہ قیمتوں کے خلاف ہر تال کا اعلان مظاہرین نے کہا کہ مرگی کو سستا اور مہنگائی کو کم کیا جائے اپکا کا پریس کلپ کے باہر مطالبات کے لیے احتجاج ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید ناربازی آرٹیکل سترہ اے کی واپسی اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹفکیشن ختم کرنے کا مطالبہ ستر اپکا پنجاب شبکت رسول جنرل سیکیئرٹی میاں محمد ریاض اور دیگر شریک خبردار کوئی لونڈر اکشے والا سامان باڈی سے باہر نہ نکالے ورنہ پکڑے جاؤگے مقدمہ درج اور لائسنس بھی کینسل ہوگا بڑے بڑے آہنیداد سریعہ شہریوں کے لیے انتہائی خطرنا قرار سی ٹی او کار ناکے لگانے کا حکم ایڈیشنل آئی جی چیپک کی بھی کاروائیاں تیز کرنے کی حدایت بارنی پی ٹی ای کی مشروط معافی اور فوٹیجز کا بیان نو میہ کے بعد سات دن کے اندر سیف سی ٹی سے اکیاسی ویڈیوز سامنے آئیں جی ایڈی کے مطابق شر پسند کاروائیوں کی دوہزار چالیس تصویر تفتیش کا حصہ بن شرنگیزی جلاو گناو اور تشدد کے تصویری ویڈیو شواہد چالانوں کا حصہ بنائے گئے ہنی چیپک کا شکار جا اکتیارات کا ناجائز استعمال لاہور پولیس کے ڈی ایس پی کی نوکی خسرے میں پڑ گئے مدھئی خاتون کے ساتھ تعلقات استعبار کرنے پر انکوائری مکمل تعلقات بننے پر خاتون نے ڈی ایس پی کی خفیہ ویڈیوز بنا لی معاملات پینا پانے پر خاتون نے ویڈیوز ریکارڈنگز کے ساتھ آئی جی کو بجوا دی ڈی سی کا پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار ہے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش ایجسٹس اری باقی نیشفی کا ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کہا جلسوں کے بارے میں حکومتی پولیسی کیا ہے سرکاری وکیل کو مجاز آتھارٹی ڈی سی سے ہدایات لے کر کل دلائل دینے کی ہدایت سرکاری زمین پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکین بنانے کے کیس میں بڑی پیشرفت انٹی کرپشن عدالت کا میمبر صبحی اسمبلی میعاتیف کی عبوری زمانت منظور کرنے کا حکم سینئر جج سفتر علی بھچی نے دخواستی زمانت پر سامان کی پنجاب سرویس ٹیبینل میں چیئرمن کی توکنری لٹک گئی کیسوں کی سماعت رک گئی پنجاب سرویس ٹیبینل میں چیئرمن کی توکنری لٹک گئی کیسوں کی سماعت رک گئی ٹیبینل میں بارہ ہزار سے زائد کیسی زیر احتواہ کارنونی پہچیتگی کی وجہ سے اپیلوں پر کارروائی نہ ہو سکی سابق چیئرمن آتیر محمود تین ماہ قبل ریٹائر ہوئے ایک سال سے خالی درجہ چہارم کی آسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ چیپ سیکرچی نے ریکارڈ تمام محکموں سے مانگ لیا حکومت نے گزشتہ سال 39,000 درجہ چہارم اور مختلف گریڈ کی آسامیاں ختم کی تھی لاہور کے ایک سو ستائی سرب کے ترکیاتی کاموں کی کڑی نگدان وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ صدی کمیٹی بنا دی سینئر وزیر مریمار انزید صدرہ وزیر بزیاد زیشان ملک کمیٹی میمبر ہوں گے موٹکیشن جاری سرکوں سیوریچ گلیوں سٹریٹ لائٹس کی بھالی کا کام ہوگا لاد لاد کل سے نئے معافی نامے کی باتیں کر رہا ہے کس کس بات پر معافی مانگیں گے پی ٹی وی پر ہم نے کی یا ریڈیو بیلڈنگ میں گھسنے کی سینئر علی گرہنما میاں جعوید لطیف کی پریس کانفرنس بولے اسے مکمل سہولتکاری حاصل ہے سب جانتے ہیں کہ 2017 میں نواز شریف کو کس نے ناہل کروایا تھا گورنر سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسییشن یوکے لاہور چیکٹر کی ملاقات اوورسیس پاکستانیوں کو جائدات کے تنازات اور ٹیکسیس کے بارے میں شکایات اور مشکلات سے آگاہ کیا گورنر سلیم حیدر سے علی حیدر گلانی کی ملاقات پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ مجتبا شدہ کی کوٹ فاجہ سعیدہ سبتال آمد نئی بیلڈنگ کا معاینہ کیا علاج کی سہولیات کا جائزہ دیا وزیر خزانہ نے نئی بیلڈنگ میں قائم مختلف شعباجات دیکھے مجتبا شدہ نے کہا کہ تمام اسبتالوں کی اپکریڈیشن کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جو مشنلی اور سہولیات چاہیے دی جائیں سبائی وزیر شافعہ حسین سے چین کے سرمایہ کار گروپ کی ملاقات ٹیکنیکل ایڈوکیشن آئی ٹی سیکٹر اور الیکٹرک بزنس میں تعاون پر اتفاق سرمایہ کار گروپ کا الیکٹرک بائٹس کا پلانٹ لگانے میں ظہار دلچسپی شافعہ حسین نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات پرہم کی جائیں گی وزیر لائف سٹاک عاشق حسین کربانی سے پولچی ایسوسییشن وفد کی ملاقات ٹیکن کی سپلائی چین اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا وزیر حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا چیرمن پاکستان پولچی ایسوسییشن محمد نسرت اور دیگر نمائندے بھی موجود کمانڈر ایس ایس ٹی تین سو بیالیس برگیڈیر ابباس فائک کی منامہ آمد ڈی آئی جی ایس پی او منتظر مہدی سے ملاقات غیر ملکی سفارت خانوں سی پیک نون سی پیک پروجیکٹس چائنیز کی رہائشکہوں کی سیکیورٹی پر بات امریکی سینئر سیکیورٹی آتاشی مائیکل ڈائمن بھی ڈی آئی جی سمیلے سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اہل خانہ سے ملاقات ملازمین کی دخواستیں اور مسائل سنیں ریلیف کے بارے میں احکامات جاری ہیڈ کونسٹیبل جمشیدری اور محمد توفیل کے بیٹوں کی فیملی کلیم پر بھرتی کی دخواستیں آئی کمیشنر کی زیرے صدارت والٹن روڈ زیرے تعمیر ترکیاتی سکین کا جائزہ انجلاس ٹرنک جینس سسٹم پلائی اوور ڈیسپوزر سٹیشنز پر پیشرت کا جائزہ لیا کم ٹائم لائنز کے مطابق کام کی رفتار کو تیز کیا جائے کمیشنر کی ہدایت سینئر میمبر بورڈا فریونیو نبیل جاوید کباچھائی مصرد اور مزار اقبال کا دورہ تاریخی امارید امارات کی تازین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا سیکیٹیو اقاف تاہیر عزبخاری ڈیپٹی ڈائریکٹر مبشر حسن بھی ہمراہ تھے ڈی جی والڈ سیٹیز آتھارٹی نیبری فنگ میڈیکل کالیجز کی فیصوں میں تین پیس فیصر اضافہ نامنظور امتحان کی فیص ساڑھے تین ہزار روپے مقرر کی جائے پروفیسر اشرف نظامی کی زیر صدارت پی ایم اے کے جلاس میں مطالبہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان بھی شریف تھے لاہور چیمبر آف کامریز کے الیکشن کے لیے سرگرمیاں پیاف میان جمنیسار گروپ کے انتقابی رابطوں میں تیزی تاہیر منظور چہدی نے ٹی میں تشکیل دے دی مارکیچوں بازاروں اور سنتی زونز میں رابطے کیے جائیں گے ٹاؤنڈ چپ کی مختلف مارکیچوں سے تاجر وقت کی پیاف آفیس گلبرگ میں ملاقات ریجنل ٹیکس آفیس لاہور میں تاجے دو سکیم سے متوالک اجلاس چیف کوارڈینیٹر تاجے دو سکیم نئی میر چیف کمیشنر احمد شجاہ سے ملاقات رجری کے بلو نے کمر توڑ دی فائلرز پر ایڈوانس ٹیکس ہٹایا جائے تاجروں کا اصرار چیف کمیشنر نے ایڈوانس ٹیکس ٹیبل پر ریویو داخل کرنے پر اصرار کیا کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت چھے سپورٹس کیموں کی منظوری گوپی رائے سپورٹس کامپلیکس نیاز بیک سپورٹس کامپلیکس بنیں گے نشتر پاک سپورٹس کامپلیکس میں جدید لیٹ چیننگ سینٹر بنایا جائے گا سیکیریٹی سپورٹس مزفر خان سیال کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصل کاؤنٹ ڈاؤن شروع آزادی کے جشن میں پانچ دن باقی شہر میں سبز پچموں کی بہار آگئی اردو بازار میں قریداروں کا دشت کریم بلوک گلچنے راوی سمیت دیگر بازار بھی سج گئے ایک شہری نے پینسٹھ فٹ کا جھنڈا تیار کروا لیا لاہونیوں کا جوش و خروش و روچ پر الحمدرہ میں یوم آزادی کی مناسبت سے پینٹنگ کے مقابلے لائیو پینٹنگ مقابلہ جذبہ حبل وطنی کا احساس بن گیا آٹسٹوں نے شہدہ کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا اجازہات کے علی میں مصور شاہد جلال مرہوم کے فنپاروں کی نمائش سید بابر علی شاہ کاٹونسٹ جعوید اقبال منور مہیدین سلیمہ حاشمی سمیر جی گرشتھ شخصیات کی شرکت فن کے چاہنے والے کھنچے چلے آئے لاہور میوزیم کی مٹی کے برطن بنانے کی وارک شاپ طلبہ کو مٹی کے برطن بنانے کے پرانے ہنر کو سیکھنے کا موقع ملا فن کی تحچیفیوں کو سیکھنے کے خواہش من طلبہ کی پرجو شرکت دیکھئی گئے اور لاہور نارٹ زون پی سی بی انٹر کلپ چیمپئن جعوید میموریل کرکٹ کلب نے چیمپئنشپ جیٹ لی جعوید میموریل کلب کی ٹیم نے دو سو آٹھ رنز بنائے جواب میں ایم پی جیم خانہ کی ٹیم ایک سو پچیس رنز ہی بنا سکی موسیقی